وزیراعظم ہاؤس میں اتحادیوں کی بیٹھک وفاقی کابینہ کے مجوزہ نام سامنے آگئے ذرائقہ بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی کو تین وزراء اور تین وزیر مملکتی قلمدان تھیے جائیں گے رانہ سناؤلا وزیر داقلہ حسن اقبال وزیر منصوبہ بندی خاجہ آسف وزیر دفاع اور مریم اورنگزیب کو وزارت اطلاعات ملے گی ایم کیو ایم کو دو بزارتیں دینے کی تجویز وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کابینہ میں سب کی نمائندگی ہوگی ہمارا ڈوبنا اور تیرنا ایک ساتھ ہوگا عمران خان نے توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف چودہ کروڑ اپے میں دبائی میں فروخت کیے وزیراعظم شہباز شریف کی وزیراعظم ہاؤس میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کہا قیمتی تحائف میں ہیرے زبرات گھڑیاں اور بریسلٹ شامل ہیں مجھے بھی ایک بار گھڑی توفے میں ملی تھی جسے توشہ خانہ میں جمع کرا دیا تھا مریم نواز نے سوال اٹھایا عمران خان نے گھڑی اور ہار کتنے میں حکومت سے خریدے اور کتنے میں بیچے تحائف خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے کسی دوسرے ملک نے گھڑی توفے میں دی عمران خان نے حکومت سے خرید لی اور باہر بیش دی تو اس میں کیا جرم ہے فواد چوہدری کا موقف کہا گھڑی پانچ کروڑ کی ہو یا دس کروڑ کی اگر میری ہے اور میں نے بیش دی تو اس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا شہباز شریف کبھی گھڑی تو کبھی کوئی کریکٹر لے آتے ہیں یہ عمران خان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں ستائی گفتگو سے گریز اور ملکی مسائل پر توجہ دیں پی ٹی آئے آج کراچی میں پاور شو کرے گی باغ جنا میں پینڈال سچ گیا ایک سو پچاس فٹ چوڑا اور چالیس فٹ اونچہ سٹیج تھا یار کارکون ابھی سے جلسہ کا پہنچ گئے عمران خان رات نو بجے عوام سے خطاب کریں گے کہتے ہیں کارکون میر جعفر اور خودمختاری کی جنگ ہے صبح سے لے کر شام تک جلسے سے خصوصی کورج دیکھئے صرف بول نیوز پر عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے وزیراعظم شہباز شریف نے اوگرہ کی سمری مسترد کر دی اوگرہ نے پیٹرول کی قیمت میں تیراسی روپے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی تھی پیٹرول اور ڈیزل کے لیے تیس جون تک ہمیں دو سو چالیس ارب ادا کرنا پڑے گا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو اپنی قیمت خرید سے کم سطح پر پیٹرول بیشتا ہو حکومت نئی مگر باتیں پرانی جون تک پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی تو دو سو چالیس ارب جیب سے دینے ہوں گے شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں بہتر ارب روپے مہانہ پیٹرولیم سبسٹیز دینا پڑ رہی ہے عالمی مارکٹ میں تیل مہنگا ہو رہا ہے دنیا کا کوئی بھی ملک قیمت خرید سے کم پر پیٹرول سیل نہیں کرتا راجہ پرویز اشرف بلا مقابلہ سپیکر قومی اسمبلی منتخب پیپلز پاٹی کے رانوما نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے ان کے مدے مقابل کسی نے کاغذات جمع نہیں کرائے قومی اسمبلی کا ہم اجلاس آج ہوگا دیپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریکی ادم اعتماد پیش کی جائے گی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا فیصلہ آج ہوگا چودری پرویز الاحی اور حمزہ شہباز مدے مقابل گوانر پنجاب عمر صرفراز شیما اور مونی صلاحی کے ملاقات حکمت اعملی پر مشاورت مونی صلاحی نے کہا کل اکثریت ثابت کر دیں گے لہور ہائی کورٹ نے وزاریٰ انتخاب اور دیپٹی سپیکر اختیارات بہاری کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا کہا چودری پرویز الاحی وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہونے کی وجہ سے سپیکر کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے صدارت دیپٹی سپیکر ہی کریں گے یتیموں اور مسکینوں کی ماں چلی گئی نامور سماجی شخصیت بلکی سیدھی انتقال کر گئیں گزشتہ کئی دنوں سے اسپطال میں زیر علاج تھی سیاستری اور سماجی شخصیات کی جانب سے اظہار افسوس سندھ حکومت کا تدفین سرکاری سطح پر کرنے کا فیصلہ یہاں آ کر بہت اچھا لگا ہے ہم نے یہاں بہت انجائی کیا ہے اور بہت سے ہم نے یہاں سے گفت جیتے ہیں اپنی فیملی کو بھی ساتھ لیا ہوں اور یہاں پہ میں نے انعام جیتا ہے میں نے فلپ دا گلاس گیم کھیلا ہے اس میں میں وینر ہوئی ہوں اور مجھے بلینڈر گفت ملا ہے چکرہ کے بھی جیت گیا گیم شو ایسے چلے گا اور بول انڈیٹینمنٹ پر گیم شو ایسے چلے گا میں انہمات کی برسات ہر سال کی طرح اس سال بھی بول کے گیم شو میں بانٹے جا رہے ہیں لاکھوں روپے کے بیش قیمت انہمات آپ بھی گیم شو کا حصہ بن جائے